بسم اللہ الرحمن الرحیم الزلزل کیسے اور کیوں آتے ہیں آتش پیشاں پہان کیوں فڑتے ہیں اور دنیا کے کچھ حصوں میں اس قسم کے واقعات زیادہ کیوں اور رہنما ہوتی ہیں یاد رکھیں کہ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بڑی پڑی ہے ان میں سے بعض قدرتی آفاتوں نے تو انسانی آبادی کو بڑے ہی حصے کو دیکھتے ہی دیکھتے سپہی ہستی سے مٹھا دی ہیں یہ حقیقت ہے کہ حادثات اور قدرتی آفات کے زلسلے سے بلکر کوئی دحشت نام دست یا یہ کسی پشگوی یا اطلاع کے بغیر اکدم نازل ہوتا ہے یوں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے کی تیاری کا کسی کو بھی وقت نہیں ملتا متعلیہ تاریخ کے متعلیہ کے بعد ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اف تک آنے والے زلزلوں کے مطابق آٹھ کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں مالی نقصانات کا تو شاید کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا سائنس کی نظر میں زلزلے کیسے اور کیوں آتے ہیں آتش پشا پہاڑ کیوں پڑتے ہیں اور دنیا کے کچھ حصوں میں اس قسم کے باقیات زیادہ کیوں رینما ہوتے ہیں ان جیسے بہت سے سوالات اکثر لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں سائنس میں اس کے بیسک پہ ٹو وجوہات موجود ہیں زمین اصل تین لیئر سے مل کر بنی ہوئی ہیں جو کہ چٹانوں کے بڑے بڑے تکرے سے مل کر بنی ہوئی ہیں جس کو ہم ٹکٹونک پلیٹس کہتے ہیں یعنی یہ جو بڑے بڑے پلیٹس ہیں ایک خاص ڈائریکشنز پہ سلوفلی موف کرتی ہیں جب پلیٹس کے کنارے یا حدود اپس میں ٹکراتی ہیں تو ایکچولی زلزلے کی شکل میں ہمیں محسوس ہوتی ہیں جدید تحقیق اور ڈیپرین ڈیٹیل ٹیس کے نتائج میں ہم اس کو آئیڈنٹی فائی کر سکتے ہیں یہ کریکس جس کو ہم پولز یا پلیٹس بونٹری کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ارتکویکس کی ایکچولز قاسز میں سے ہیں زمین کے دوسرے لیئرز کو ہم جس کو ہم مینٹلز کہتے ہیں اس کا ٹمپریچرز بہت ہائی ہوتا ہے اور موسٹلی لیکویٹس پورشن پہ مشتمل ہوتا ہے اس پورشن کے اوفر ٹکٹانک پلیٹس موجود ہوتے ہیں یہ پلیٹس لیکویٹس کے اوفر کئی ڈائریکشنز پہ موف کرتی ہیں یعنی اوفوزیٹ ڈائریکشنز پہ بھی موف کرتی ہیں اور فریلیلی بھی موف کرتی ہیں اگر ان فلیٹس کے درمیان کوئی رکاوٹ آئے تو یہ جو مومنٹس ہیں وہ روک جاتی ہیں اور اس کے اندر انرجی سٹور ہو جاتی ہے یہ عمل کئی سال تک جاری رکھ سکتا ہے لیکن ایک اندازے ایک دن اس کے اندر جو انرجی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور دونوں پلیٹس سدنی سلیپ یا روپچر ہو جاتی ہیں یعنی یہ سلیپ یا روپچر کی وجہ سے زمین پر وائیبریشنز پھیل جاتی ہیں یعنی یہ جو وائیبریشنز ہیں جس کو ہم ایک زلزلے کی شکل میں محسوس کرتے ہیں یہ قدرتی آفاتوں میں سے ایک ہے جو کہ کوئی ہیومنز ایکٹیوٹی اس کو متاثر نہیں کر سکتے ہیں موسیقی